اسلام علیکم میں ہوں اثر کازمی ایک طرف حکومت کہتی کہ آئی ٹی سیکٹر میں ہم انقلاب لے کے آئیں گے پاکستان کے اندر انویسمنٹ آئے گی پاکستان میں بہت سارے فری لانسرز ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا روزگار کماتے ہیں لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے ایکس بند ہے یہ سارے معاملات کیا ہیں پروگرام کے پہلے اسے میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے دوسرے اسے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہماری سیاست کے حوالے سے ملکی سیاست کس طرف جاری ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے تحریک انصاف بزد ہے کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اس پہ گفتگو کریں گے پروگرام کے دوسرے اسے میں فہد چودی صاحب ہمیں جوائن کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فہد حارون صاحب اون خصوصی ہیں وزیراعظم کے ڈیجیٹل میڈیا کے سار بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے سار بہت شکریہ بہت اللہ علیکم السلام فہد حاتہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ ایکس استعمال کرتے ہیں آپ ڈیجیٹل میڈیا کے معاونے خصوصی ہیں آج کل اسمز نہیں کر رہا کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں میں آج کل استعمال نہیں کر رہا کیونکہ بین کیا رہا ہے بین کیا حکومت وی پی این نہیں آپ کا چل رہا ہے یہ آپ کے وزیراعظم صاحب تو روز ٹویٹس کر رہے ہیں آپ کے وزراء ٹویٹس کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ مکس سگنلز آپ لوگ بھیج رہے ہیں ایکس کو بھی کہ ایک طرف آپ لوگ انہیں بین کیا رہا ہے اور دوسری طرف ساری حکومتی مچینری انکلوڈنگ جو ہے منسٹرز کے آفیسز وہ ایکس کو استعمال کر رہے ہیں دیکھیں جی ہم نے ایکس کو بالکل بین کیا اور ایکس میں یہ تھا کہ ہم اس حکومت جو ہے کسی بھی اس سے بلیک میل نہیں ہونا چاہتے اور نہ ہوں گے انشاءاللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے موتد بار ایکس کو رابطہ کیا ایکس میں illegal content جس میں pornography اور بہت ساری چیزیں جو معاوات نہیں چلنا چاہیا وہ اور ہماری cultural values اور ہماری national security وہ چلتا رہا ہم نے ان کو بار بار reach out کیا approach کیا بٹ ان کی طرف سے کوئی ایسا خاطر خواہ جواب نہیں آیا اس کی وجہ سے ان کو بین کیا ایسے بہت سارے ملکوں میں ایکس بین ہوا ہے جہاں جہاں پہ یہ problems چل رہی ہیں اور جیسے جیسے problems resolve ہوں گی وہ ہم سے بات چیت کریں گے ہماری سے بات ہوگی ہم آپ دیکھیں رہے بڑا آپ نے مناسب بات کی اگر national security کا معاملہ ہو دیگر اس طرح کے معاملات ہو شاید کوئی بندہ آپ سے اختلاف کرے کہ بھائی کے مفاد کا معاملہ ہے اس کو بین کر دو لیکن آپ mix signals بھیج رہے ہیں ایک طرف آپ نے بین کیا دوسری طرف وزیراعظم بھی استعمال کر رہا ہے مزرع بھی مزرع بھی استعمال کر رہے ہیں تو ایکس والے تو آپ کو serious نہیں لیں گے برازیل میں آپ نے دیکھا انہوں نے بند کیا اور کسی کو وہ استعمال نہیں کرنے دے رہے تو ایلن ماسک صاحب بھی روز tweet کرتے ہیں کہ بھائی برازیل نے یہ کر دیا آپ کو تو وہ کہتے ہیں جناب بین ہے بھائی استعمال ہو رہا ہے دیکھیں جی برازیل کے اندر جو آپ بتا رہے ہیں اس میں برازیل میں جو 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 جیدیشری ہے اس نے ابھی ایک جو لیٹس جو اپنا دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو وی پین کے تحت بھی استعمال کرے تو اس پہ ہیوی فائنز لگیں گے اور اس کے اوپر اس کیلئے روک تھام کے لیے وہاں پہ بھی اختدامات کیے جا رہے ہیں تو اوپسلی ایکس کا وہاں پہ ایک لیگل ریگل ریپیزنٹیٹیف مسنگ ہے انہوں نے وہاں بولا ہے کہ لیگل ریپیزنٹیف آئے گا ان کے قانون مانے جائیں گے اور اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ہمارے قانون جو ہیں وہ لوگ کو ماننے پڑیں گے جو بھی ہمارے قانون ہیں اور کہتے ہیں ہماری کلچرل ویلیوز ہماری نیشنل سیکیورٹی سب کا خیال رکھنا پڑے گا تو تب تک وہ بین رہے گا پر وہ بین دورے گا مسئلہ بھی وہی پہ ہے کہ حکومت خود بھی پھر استعمال نہ کرے اور دوسرا ایک اور جو چیز کہی جا رہی ہے کہ ویب مانیٹرنگ سسٹم بھی آپ لوگ کوئی لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے تو نوجوانوں کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں ایک طرف آپ آئی ٹی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں دوسری طرف انٹرنیٹ سلو ہے ایکس بند ہے یہ پوری قوم ہی ایک طرح سے کنفیوجن کا شکار ہے کہ بھائی حکومت کرنا کیا چاہتی ہے دیکھیں جی میں آپ کو طرح سمجھاؤں کہ ویب جو یہ ویب مانیٹرنگ سسٹم ہے اور یہ جو انٹرنیٹ سلو ہے یہ دیر 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 دو الگ چیزیں جو ویب سلو ہوا ہے جو انٹرنیٹ سلو ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس سات سمرین کیبل ہیں جس میں سے دو خراب خراب ہو گئی تھی اور اس میں سے ایک اب ریپیر ہو چکی اور ایک جو پی ٹی نے بتایا آپ لوگوں کو کہ اکتوبر میں ریپیر ہو جائے گی تو اس کی سپیڈ میں اور پھر اسی ٹائم پہ ہمارے پاس ہمارے پاس ایک سو ستر آئی ایس پیز ہیں اور چار ٹیل کوز ہیں جس میں سے انٹرنیٹ جو ہے ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس میں سے ایک میجر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اس کا ہرڈ ویر کا اشیو آگیا وہ ہی ریکنفیگریشن میں چلا گیا سو وی ہیڈ ٹوٹ سمرین کیبلز کا اشیو ریکنفیگریشن تو وہ سپیڈ سلو ہو گئی پاکستان کے پاس آٹ ٹی بی جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کی پر سیکنڈ ٹی بی سپلائی ہے اور بارہ ٹی بی جو ہے ہمارے 38 سیڈینز لگے ہوئے کیشز لگے ہوئے پورے پاکستان میں تو بکل ملا کے 20 ٹی بی ہماری ڈاؤنلوڈ سپیڈ ہے اس کے اندر جو ہے کہتے ہیں اوویسٹی جب ہمارا ہٹ ہوا ڈیٹ ٹی بی ہٹ ہوا ہوئے تو یہ کیبلز صرف پاکستان کے لیے کیٹر کرتی ہیں صرف پاکستان آ رہی ہیں کہ دوسرے ممالک میں بھی کہیں پہ اس کا نقصان ہوا ہے پوری دنیا میں یہ کیبلز ہوئے ہیں 99% of internet traffic is through these کیبلز ہمارین کیبلز میں آپ کا جواب دے رہا ہوں آپ کو انڈیا کا میں آپ کو ایک اگزامپل دے دیتا ہوں انڈیا کے پاس 140 ٹی بی اس ٹیم پہ ان کی ڈاؤنلوڈ سپیڈ ہے اور ہماری 20 ٹی بی 20 ٹی بی ہے collectively تو اگر ان کے پاس ڈیٹ ٹی بی کا لوس ہو تو it's not a big لوس 140 میں سے ڈیٹ ٹی بی نکال دیں لیکن ہمارے پاس وہ لوس بڑھا لوس ہے تو ڈیٹ ٹی بی کا تو اس لیے ہمارے اور وہاں پورے ملک میں پوری دنیا میں یہ لوسز آتے رہے ہیں اور انڈیا میں بھی آئے ہیں انڈیا میں بھی کہتے ہیں پرابلمز آئیں انہوں نے بھی کچھ مہینے لگے اور سولف کیا ہم لوگ بھی سولف کر رہے ہیں so یہ ایک یہ ایک الگ سسٹم ہے جو ویب ویب منٹرنگ سسٹم جو آپ اس کا پوچھ رہے ہیں مجھ سے اچھا فائر وال بھی جسے کھا جاتا ہے دیکھیں نا وہ یہ اسطلاع بھی بار بار استعمال ہوتی ہے کہ فائر وال ہے دیکھیں جی جو آپ ویب منٹرنگ سسٹم بتا رہے ہیں جس کو فائر وال کہہ رہے ہیں میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ ہی ویب منٹرنگ سسٹم ہے جس سے ہم لوگ illegal ویب سائٹ بلیسی مسکنٹنٹ سیکشوال حیرسمنٹ یہ جو ساری جو ویب سائٹس ہیں جو ڈیٹا فیف میں ملویس ہیں ان سب کو اسی ویب منٹرنگ سسٹم سے ہی منٹرنگ سسٹم سے بند کیا جاتا ہے اور یہ اس کے اپگریڈز آتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ کے موبائل میں آپ کے اپگریڈز آتے رہتے ہیں یہ بھی اپگریڈز آتے رہتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لئے دیکھیں جی I'll explain it to you کہ آپ نے کہا جی کہ یہ ہمارے انٹرنیٹ کی سلو ہو گئے لاؤسز ہو گئے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہا کہ جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم لوگ ہیں اگر اپنی پاکستان کی دیجٹل فرینٹیز ہیں ان کو اگر سیکیور نہ کیا ہم نے تو ہمارے پاس جو بڑی کمپنیز ہیں جو پیمنٹ سلوشن کمپنیز ہیں جو اور بڑی ٹیک کمپنیز ہیں پاکستان اس لئے نہیں آ رہی بکوز ہمارے پاس صرف دو سال کے اندر چونتیس ملین سائبر اٹیکس ہوئے ہیں چونتیس ملین اور اگر آپ کو میں دو ہزار تیس کا فرس کورٹر اور دو ہزار چوبیس کا فرس کورٹر بتاؤں تو تین سو پرسنٹ کا انکریز ہے ان سائبر اٹیکس تو ایس ایس پاکستان ایس گورنمنٹ پاکستان we have to سیفگارڈ ار ڈیجیٹل فرنٹیرز اور اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں اپگریٹز آ رہے ہیں اور اپگریٹز آتے رہیں گے اور یہ یہ جو کہا گیا کہ ایک نئی فائر وال کوئی کہتا ہے جی چائنہ سے آ رہی ہے کوئی کہتا ہے کسی اور ملک سے آ رہی ہے اتنے عرب روپیہ خرچ کیا گیا وہ انسٹال ہوا اسی کے دوران یہ ساری چیزیں سست ہوئیں یہ آپ نے بھی دھونا ہوگا میڈیا پر ریپورٹ ہوتا رہا کیا کوئی نیا سسٹم حالیہ عرصے میں گزشتہ ایک آدھے مہینے کے دوران آپ لوگوں نے انسٹال کیا چاہے وہ موبائل نیٹورکز کے اوپر ہو یا گھر کو آنا ہے والا جو انٹرنیٹ ہوتا ہے اسے والے سے میں آپ کو بتاؤں جی کہ ایک پروپاگینڈا کے تحت یہ باتیں پھلائی جاتی ہیں ہمارے انٹرن اور ایکسٹرنل دشمن ہمیں ڈاؤن کرنے کے لیے ویب مولیٹرنگ سسٹم یہ سسٹم یہ اپگریٹ ہوتا چلا جائے گا یہ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا یہ اسی طرح ہیں جس طرح عام یوزر کے لیے سمجھاتا چلوں کہ آپ کے بعد موبائل اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں اس کے اپڈیٹس آتی ہیں سیکیروڈی اپڈیٹس آتی ہیں تو یہ اپڈیٹس ہیں اور یہ اپڈیٹس آتی رہیں گی لیکن ہمیں اس ان چیزوں کو یہ کوئی نئی اپڈیٹ خریدی ہے ہم نے نہیں یہ اپڈیٹس تو آتی رہتی نا جی اپڈیٹس تو there are there are complementary there are other اپڈیٹس جو آتی رہتی ہیں ہر سسٹم کے آپ کے موبائل کے آپ کے کمپیوٹر کے اندر آپ کے سوف فیس کے اندر یہ اپڈیٹس ہم نے کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں خریدی کوئی اپڈیٹ نہیں خریدا اپڈیٹس جس کو آپ خریدا ہے ہم نے کچھ اپڈیٹس تو ٹیکنالوجی یہ نا یہ تو اپڈیٹ کرتے چلے جائیں گے جو بھی ہمیں کرنا ہے پاکستان ڈیلر فرنٹیرز کو سیکیور کرنے لیے وہ تو ہم کریں گے ہم نہیں کرنا سیکشل ہیرسمنٹ ہو گیا بلاسکوپس کونٹنٹ جو بڑی کمپنی پاکستانی اس کا جو لوس ہے وہ اتنا بڑا لوس ہے جس کا بتا نہیں سکتا آپ کو بتایا میں نے چونتیز ملین سائیبر اٹیکس چھوٹا نمبر نہیں ہے تین سو پرسنٹ فرس کورٹر میں بڑھ گیا چھوٹا نمبر نہیں ہے اس میں تاثر یہ ہے فاد صاحب کہ جیسے آپ لوگ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کبھی نوجوان جو سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں اس کے حوالے سے حکومت تنقید کرتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو میڈیا ہے اس کو بھی بند کر دینا چاہیے تو یہ تاثر کوئی درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو آپ کی ایک طرح سے ورک فورس ہے جو انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ملک میں ذرہ مبادلہ لاسکتے ہیں کیوں یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ یہ حکومت انٹی ڈیجیٹل میڈیا ہے انٹی انٹرنیٹ ہے بلکل بھی نہیں جی ایسا کوئی ایسا کوئی حکومت کوئی ایسا اتتام نہیں کر رہی اور ان فیکٹ آپ نے بتایا کہ جی ہمارا جو یو فری لانس فری لانسرز ہمارے وہ سب سے زیادہ پاکستان کے نمبر بہت ہے بہت بہت دس نمبر ہے تو یہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ ہم لوگ تو ہم لوگ تو ان فیکٹ دن رات بہت جلد ہم اچھی خبر بھی دیں گے سو یہ یہ جو ٹیک کمپنیز ہیں یہ پاکستان کا آنے کا جو ایشو ہے وہ بیسکلی ڈیٹا ہیکنگ ڈیٹا تیف کتنے کے لوسز ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سب کو کس دیں بچانا ہے پھر چائلڈ پورنوگرافی بہت بڑا مسئلہ ہے آن لائن سیفٹی بچوں کی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ان سب مسئلوں کو آپ مسائل بتا رہے ہیں بہت سارے اس میں سیریس قسم کے مسائل ہیں لیکن جب بھی کوئی حکومتی وزیر یا شخصیت بولتی ہے وہ ان چیزوں کا تو ذکر ہی نہیں کرتے وہ پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل دہشتگرد وہ ساری چیز کو سیاست کی طرف جوڑ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیز کس طرح لوگوں کو سمجھ آئے گی دیکھیں جی میں آپ کو بتا ہوں کہ میں کسی اس پر کمنٹ تو نہیں کر سکتا کہ آپ نے سپیسیفیک کوئی بات یہ ریال ٹائم پرابلمز ہیں چائل پرنگرافی ریال ٹائم پرابلم ہے بہت بڑی پرابلم ہے اس میں میرے پاس انجیوز آئی ہیں جن کا سیریس کنسرنز ہیں ہم لوگ بات چیت کرتے چلے جا رہے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم جی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ان سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو we are taking care of these things اور پھر فائر وال نہیں خریدی ہم نے نہیں جی میں بتایا جی ہم ویب منجمنٹ سسٹم کو اپگریڈ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے these are regular updates تو آتی رہیں گی اور آتی ہی اور obviously جب تک جب تک ٹیکنالوجی تیتی سے بڑھ رہی ہے ویسے ہم لوگوں بھی کرتے رہیں گے اچھا ویسے آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم صاحب یا جو دیگر لوگ ہیں وہ وی پی این کون سا استعمال کرتے ہیں ایکس کے لئے تاکہ ہمیں بھی پتا ہو محفوظ ہو تو ہم بھی دیکھیں جی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا استعمال ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بٹ میں یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وی پی این کی وجہ سے جو انسیکیور جو انلیکل وی پی اینز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ڈیٹا تھفت سب سے زیادہ ڈیٹا تھفت ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں ان کو اس لئے تو سر میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ہمارا وی پی اینز ہوتے ہیں وہ ریسٹر ہوتی ہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں اور اس میں لجیٹیمیٹ کام کیا جاتا ہے بینکنگ چینلز میں پر سوفیر ہاؤزز میں کال سینٹرز میں اور اس کو وائٹلسٹ کرائے جاتا ہے اور اس میں آپ ایٹی کی ویب سیٹ پہ جائیں اور اپنی جو وی پی اینز کو وائٹلسٹ کرائیں اور اس کو سیکیور بیزنس کرنے کی یہ جو ساری ہیں منسٹری آف آئی ٹی ان ٹیلی کام ریڈیو پاکستان وزیراعظم صاحب وزیر داخلہ صاحب یہ سارے وائٹ وی پی اینز استعمال کر رہے ہوں گے یہ جو ایکس پر ٹویٹس کر رہے ہیں سارے میں کہہ نہیں سکتا ہے اس کو اگر بلیک وی پی اینز استعمال کیا جائے جس کی اجازت نہیں تو کیا اس کے اوپر کوئی قانونی کروائی ہوتی ہے نہیں جی دیکھیں جو اللیگل وی پی اینز ہیں وہ وہ تو ہمارے ملک میں ہم ان کو بلوکسلی کرتے ہیں سب سے زیادہ جو ڈیٹا تھیفٹ ہے ہمارے سسٹمز میں ہمارے بینکنگ سیکٹرز میں سارے سب سے زیادہ وہی سے ہوتا ہے سو اگر کہتے ہیں اور ہم لوگ بار بار یہ پی ٹی این نے اشتیار بھی لگایا اس پہ اور ویسی بتا اور یہ بہت عرصے سے وائٹلی سٹوری یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے سیکیور بزنس کے لیے سیکیور چیزوں کے لیے جی وی پی این کا تو آپ نہیں بتا رہے کہ کون سا ہم استعمال کریں پر کوئی اور خوشخبری آئی ٹی سیکٹر میں جو نوجوان اس وقت آپ کو سن رہا ہے why he or she should be optimistic دیکھیں جی میں آپ کو یہ بتا تا چلوں جی کہ وزیراعظم صاحب سائی ای ایف سی وزیراعظم صاحب جللہ آسی مونیر صاحب ہم لوگ کوشہ ہیں یہ کام کرنے کے لیے ٹیم میں جو بھی آئی ٹی کے ٹیم ہے وہ کوشہ ہیں اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے دونوں میں ہم اچھی خبر دینے والے ہیں پاکستان کے حوالے سے آئی ٹی کے حوالے سے فہد آرون صاحب بہت بہت شکریہ تینکی سو مجھ ہمیں جوائن کرنے کے لیے یہاں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک جی گزشتہ روز برطانوی اخبار گارڈین کے اندر ایک اپینین پیس چھپا ایک کولم چھپا ایک صحافی کا کیترین بینٹ کا اس کو پاکستان کے اندر حکومتی سرکلز اس طرح سے پچھ کرتے رہے کہ جناب گارڈین اخبار نے یہ کہہ دیا گارڈین اخبار نے وہ کہہ دیا میڈیا بھی اس کو اسی طرح ریپورٹ کرتا رہا حالانکہ میڈیا خود بھی دیکھتا ہے کہ کسی پروگرام سے پہلے بھی وہ اس طرح کی چیز چلاتے ہیں کہ جناب یہ میزبان کی یا مہمانوں کی ذاتی رائے ہے اسی طرح اگر کوئی کولم نگار کسی اخبار میں لکھتا ہے تو وہ اخبار کی رائے نہیں ہوتی وہ اس کی ذاتی رائے ہوتی ہے پر اس کے اوپر کافی زیادہ بات چیت ہوتی رہی اور اس کولم کے اندر بھی بہت سارے تضادات آپ کو نظر آئے جس طرح حکومتی جو موقف ہے اس کے اندر نظر آتے ہیں کبھی وہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں کبھی مغربی لوبی کا بندہ کہتے ہیں کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑے روجت پسند ہیں وہ بڑے طالبان خان ہیں اسی قسم کی باتیں اس کولم کے اندر بھی لکھیویں تھیں ایک طرف ان کو روجت پسند کہا گیا تھا دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ چائنہ میں جو مبینہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے عمران خان صاحب نے اس کا بھی ساتھ دیا اس کی بھی تعریف کی تو وہ کافی تضاد ہمیں نظر آیا لیکن ایک چیز بڑی مشترک تھی حکومتی موقف میں اور اس کولم نگار کے موقف میں کہ دونوں اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے کاغذات واپس لے لیں اپنا نام واپس لے لیں اب وہ جو کولم نگار ہیں کیتھرین بینٹ انہوں نے تو اپنا فیورٹ کینڈیٹ پیش کر دیا کہ یہ خاتون ہیں جناب ان کو بننا چاہیے اب حکومت کا کون سا فیورٹ کینڈیٹ ہے حکومت کو بھی چاہیے کم از کم کچھ تو بتائیں کہ ان کو ایشو کیا ہے اس بندے کا نام ہی بتا دیں تاکہ لوگ پھر اس کو سپورٹ کریں تو تیسری جگہ سے حکومت جتنی پرشان ہے اس سارے معاملے پہ وہ ایک انتہائی پریشان کن چیز ہے کیونکہ اس وقت موشی جو حالت ہے ملکی کہ چورانویں فیصد لوگ ایسے ہیں جو عام گھریلو اشیاء جو اشیاء خرد و نوش ہیں دیگر ہاؤس ہولڈ آئیٹمز ہیں ان کو بھی نہیں خرید سکتے یہ ایپسوس مری کی اس دن پورا ایک سروے آیا ہے اسی طرح بہت سارے محکموں کے لوگ یہاں پہ اتجاج کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے کہ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسری جانب حکومتی جو موقف ہے قاضی فائز ایسا صاحب کے حوالے سے وہ بھی آج دوبارہ ری ٹریٹ کیا ہمارے وزیر قانون نے انہوں نے کیا کہا ذرا سنیئے گا میں بڑی کلارٹی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چیف جسس پاکستان قاضی فائز ایسا صاحب نے کہا تھا کہ وہ کسی قسم کی توسیق یہ خواہش مند نہیں ایک کلیک سے دوستوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا میڈیا میں جو دوست موجود ہیں کہ کوئی کسی اور ٹاپک پہ اب بات کیا کریں اس پہ بہت بات ہو چکی ہے یہ بالکل واضح بات ہے جی آپ نے سنا کے وزیر قانون کہہ رہے تھے کہ جناب کسی اور ٹاپک پہ آپ میڈیا بات کرے یہ ایکسٹینشن والے معاملے پہ بہت زیادہ بات ہوگی ٹھیک ہے ان کا حق ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ ہی وزیر قانون تھے جب آپ نے تین مہینے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفکیشن کر دیا تھا آپ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن آج کر دیں تو کل یہ ڈسکشن ختم ہو جائے گی جب تک حکومت کی جانب سے نوٹیفکیشن نہیں ہوگا تو یہ ڈسکشن تو ہوتی رہے گی اگر اس ڈسکشن کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ آپ کی میڈیا سے ریکویسٹ کام نہیں آئے گی ایک آپ کا جو آئینی کردار ہے وہ آئینی کردار ادا کریں اور وہی کردار ادا کریں جو آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تائنات کرتے ہوئے کیا تھا منصور علی شاہ صاحب کا بھی نوٹیفکیشن نکالیں تو کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرے گا اس معاملے پہ بھی گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ بات ہم صرف فوج سے کریں گے رعوف حسن صاحب نے امریکی نشریاتی ادارے کو یہ بات کرتے ہوئے بڑے کلیرلی کہا کہ بات چیت صرف فوج سے ہوگی اور ہماری خواہش ہے کہ فوج ہم سے بات کرے یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کس طرف جاری ہے اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودری صاحب چودری صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ کا سلام علیکم والیکم سلام سار اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ رعوف حسن صاحب نے اگین بات کرتے ہوئے کہا کہ جی بات ہم فوج سے کریں گے تو یہ جو سٹیٹیجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کے بعد صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ پولٹیکلی یہ کریکٹ سٹیٹیجی ہے یہ تو تباکم سٹیٹیجی ہے مجھے تو پتا نہیں ہے کہ کیا سوچ ہے کیسے ادھر جا رہے ہیں لیکن جب آپ یہ کہہ دیں کہ ہم صرف فوج سے بات کریں گے تو تاثر کیا بنتا ہے تاثر یہ بنتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی دوبارہ مل جائے اور یہ پھر نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم وہی کریں جو کہ انہوں نے دو ساتھ میں ہمارے ساتھ کیا ہے ان کے پاس ایک تو الفاظی جو ہے اس موقع پر بڑی امپورٹنٹ ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بار بار طریقہ انصاف کیا ہی کیوں رہی ہے کہ ہم اسٹابلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں جب انہوں نے بات کرنی ہوگی وہ آپ سے کر لیں گے دیکھیں میں تو شروع سے ہی یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے بات چیت تو ہم تو پولیٹیشن ہیں نا ہم نے بات چیت ہی کرنی ہے بٹ دیکھیں میں اس مقت جو سیٹچی ہے جو سمجھ مجھے یہ نہیں آ رہی کہ یہ جو اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز تقریبا مثلا ساتھ آٹھ مہینوں سے فروڑی کے بعد سے بار بار طریقہ انصاف جو ہے یہ گفتگو کرتی ہے اور اس کے جواب میں اس کو ریسپونس نہیں ملتا ہے تو آپ ایک بات کیوں کری جا رہے ہیں جس کا آپ کو ریسپونس نہیں مل رہا جی آپ اس میں چوڑی صاحب دیکھیں نا خان صاحب نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جیل میں کہا ہے کہ ان سے بات کرنے کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے ڈاکا مارا ہے موبینہ طور پر انتخابات میں اس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم ان سے بات نہیں کریں گے یہ موقف ہے کہ جناب کیونکہ یہ لیجٹیمٹ پاور نہیں ہے ان کے پاس لہٰذا ان سے بات نہیں ہو سکتے تو دیکھیں ڈاکا نون نے مارا ہے یا ڈاکا پیپس پارٹی نے مارا ہے یہ تو بڑی اکجیب بڑی کنٹروورسی ہو جائے گی نا پھر تو یہ بینی فیشریز ہیں تاکہ جس نے مارا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے خان صاحب کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے دیکھیں دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی پیچیدگی ہو گئی ہے اور پیچیدہ یہ ہو گئی ہے کہ دیکھیں ہمارے اصل میں تو اصولی طور کی اوپر تو دیکھیں نا کیا ہونا چاہیے اٹھ فروری کے الیکشن ہوئے پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی اس کے بعد پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے تھا اور ہم آگے چلتے لیکن پاکستان کی سیاست میں تو ہم نے آئین کو قانون کو یہ تو چلے دیکھی ہوئی باتیں ہیں نا جو ایک ڈیوائن چیز ہے موریلٹی کو اخلاقیات کو سبھی کو ہر چیز کو پسے پش دال دیا اور جو کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے یہ سیاست تو اس کو ہم سیاست تو کہہ ہی نہیں سکتے جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو فستائیت اور بربریت ہے جو کہ پاکستان میں چل رہی ہے اور اس کے اندر پرابلم ہی آ رہی ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف کوئی ملٹنٹ آرگنیزیشن تو ہے نہیں ہم بندوقیں لے کے توپے لے کے مارگلہ پہاڑ کے پہاڑوں پہ یا کوہ نمک کے اوپر تو نہیں چڑھ سکتے کہ آئے جائے گی ہمیں بھی بندوقیں آپ کے پاس بھی ہیں ہمارے پاس دو ہے ہی نہیں ہم تو صرف جو ہے وہ مار کھا سکتے ہیں تو دو سال سے کھا رہے ہیں ٹھیک تو آپ نے پلٹیکل سپیس کیسے بنانے لیا یہ بڑا ایک بہت بڑا چیلنگ ہے ٹھیک اچھے سر جب پلٹیکل سپیس کی بات کرتے ہیں اور آپ نے متعدد موقعوں کے اوپر یہ کہا کہ مولانا کو انگیج کرنا چاہیے اور ہم نے دیکھا کہ مولانا کو انگیج بھی کیا گیا پھر صدر صاحب جا کے ان سے ملے پھر وزیراعظم صاحب جا کے ان سے ملے تو ایک تاثر یہ ہے کہ مولانا آپ کے ساتھ تب تک ہوں گے جب تک ان کا دوسری طرف سے کوئی پلٹیکل فائدہ نہیں آئے گا ان کی جو پلٹیکل جسے کہتے ہیں امپورٹنس بڑے گی اور وہ دوسری سائٹ پہ چلے جائیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو تحفظات ہیں جماعت کے اندر یہ کچھ حد تک درست ہیں اتر مولانا انجیو درینہ چلا رہے وہ پلٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ مجھے بتائیے نا اس کو مولانا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی کیوں مولانا سے باتشیت کرے گی پی ٹی آئی بھی بدل جائے گی دیکھیں جو ایک ریال پولٹیکس ہے اس میں ٹیک آل نہیں ہو سکتا آپ نے منجمنٹ کرنی اچھے چلیں مولانا کو چھوڑ دیں آپ مولانا سے آپ نہیں بنا رہے جی نہیں بنتے بھئی کوئی بندہ شاہد کا تانوازی سے تو جا کے ملے کوئی بندہ جا کے جماعت اسلامی سے تو ملے کوئی بندہ جا کے جی ڈی اے سے تو ملے آپ کا جو پرابلم ہے جو کپیسٹی کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے آج پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک سال سے عمران خان کو جیل سی پیارے نکال پا رہا ہے پورا پاکستان آج عمران خان کے ساتھ اس کا ووٹ کے ساتھ دل دماغ ہر چیز عمران خان عمران خان نیرٹیف بناتے ہیں ایک اپسا بولتے ہیں وہی چلتا ہے لیکن کوئی سیاستی نہیں ہے اور اتنا بڑا ویکیوم کر دیا ہے دیکھیں سمپل بات ہے نون لیگ نے اور پیبلز پارٹی نے اسپیشلی نون لیگ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں پاور کے اوپر رہنا ہے انہوں نے پاورٹیس تو ختم کر دی ہے آج نواز شریف تیس ہزار ووٹوں سے آ رہے ہیں اگلا الیکشن جو تین مہینے بعد ہو یا چھ مہینے بعد ہو نواز شریف سختر ہزار سے اپنے سیٹ آ رہے ہیں کسی نون لیگ کی لیڈر کا چانس ہی نہیں ہے الیکشن میں جیتنے کا تو ان کی کیا پولیٹکس ہے ان کی پولیٹکس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کا مکو ٹھپے اور اس کے بعد پھر ہم اسٹیبلشمنٹ سے نیبر لیں گے اس کے علاوہ تو دیکھیں کہ آج اگر الیکشن ہو جو مجھے خطرہ ہے جس کے اوپر اصل میرا جو سمجھئے کہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی پولیٹکس ختم ہونے کا بہت نقصان ہے پاکستان کو کیونکہ یہ جو سو ہلکہ ہے جو اٹک سے شروع ہوتا ہے فیصلہ باگ لاہور کا جیٹی روڈ جس کو آپ کہہ لیں اس ہلکے میں آج الیکشن اگر تھوڑی بہت بھی اسٹیبلشمنٹ میں فرق ڈالتی ہے نون سے نون کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور اس کو ریپلیس کون کرے گا اس کو مذہبی شدد پسند ریپلیس کریں گے جو پنجاب کے لیے ایک بڑی کیاٹک سیچویشن ہو جائے گی اے پی میں نیشنلسٹ آ جائیں گے بلوچستان میں نیٹ آپ پی ٹی آئی کو سکویز کر رہے ہیں ٹھیک تی ای 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 لین نے اپنی پولیٹکس خود خود کشی کر لی ہے بلوچستان آپ نے الٹرانیشنلسٹوں کو حوالے کر دیا اے پی آپ نے الٹرانیشنلسٹ کے حوالے کر دیا پنجاب آپ مذہبی شدد پسندوں کے حوالے کر دیں گے اور پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج کھڑا ہو جائے گا سر جب آپ سیاسی give and take کی بات کرتے ہیں یہ بھی خبریں آئیں کہ مولانا کے پی کے سے دو سینیٹرز مانگ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس قسم کی کوئی انگیجمنٹ کرنی چاہیے اگر ایک دو سیٹیں ان کو دے دیں اگر حکومت ان کو آفر کر رہی ہے تو تحریک انصاف کو بھی آفر کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر مولانا دو سیٹوں کے اوپر اپنا فیصلہ کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سٹیکس ہیں گورنمنٹ کے وہ اتنے ہائی ہیں کہ مولانا ان سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو مولانا کو اچھی درہ پتہ ہے کہ اس سوداوازی کے نتیجے میں وہ اپنی سیاست کو شباز شریف بنا وہ تو شباز شریف بن جائیں گے سو اس کی جو پولٹیکل کاؤسٹ ہے مولانا کی وہ بڑی ہائی ہے اگر جے یو آئی یہ سودا کرے گی حکومت سے کہ دو سٹیں دے دیں ہمیں اور ہم آپ کے ساتھ آ جیں گے گورنری دے دیں ہم آپ کے ساتھ آ جیں گے یہ تو جے یو آئی کے لیے سرہ سر گھاٹے کا سودا ہے آج مولانا بیٹھے ہوئے ہیں ہر شخص ان کے دروازے پہ جا رہا ہے اس لیے کہ ان کی سیاست میں ریلیونس ہے یہ کر کے تو ان کی سیاست میں ریلیونس نہیں رہے گی پاور ان کو ملنی نہیں ہے اس میں سر ان کی ریلیونس کے ساتھ آپ کو حکومت کی ڈیسپریشن بھی نظر نہیں آتی ہے کہ حکومت ڈیسپریٹ اتنی ہے اسی وجہ سے دو ایمپورٹن شخصیات جا کے ان سے ملی ہیں حکومت تو دیکھیں نا سارا حکومت تو اتنی ڈیسپریٹ ہے کہ انہوں نے اپنے سارے جو انڈے ہیں وہ فائز عیصہ صاحب کی ڈوکری میں ڈال دی ہیں کہ جوڈیشری کو فتح کرنا ہے ہر صورت میں اور وہ ہوگی فائز عیصہ صاحب کی طرح اور وہ ان کی ایکسٹینشن کے لیے آپ نے وہ دیکھی لیا ہے سبی کو دے دیں کہ میں بھی لے لوں گا سو وہ اس کے لیے جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہیں وہ کوٹ پیکنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ ڈیسپریٹ ہیں اور حکومت کا خیال یہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی خیال یہ ہی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے عدلیہ کو فتح کر لیا پھر ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے حالانکہ آپ کے مسئلے اس سے زیادہ بڑھتے جائیں گے افصل جو مسئبت اس وقت ہے اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست مزید کنفرنٹیشنلسٹ ہوگی پاکستان کی سیاست کے اندر مزید جو ہے وہ تقسیم آئے گی اور اس سے ہم ایک اور جو خطرات ہیں ان میں ہم گھر رہے ہیں اور اس کو کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی پولٹکس ہے اس کے نتیجے میں عمران خان کیسے جیل سے باہر آئیں یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پولٹکس ہے اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں چودری صاحب آپ باہر باہر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت باہر ہے ان کی سیاسی حکمت عملی درست نہیں ہے لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں تو پاکستان کی اگر سیاست ہے وہ تو گھوم رہی تحریک انصاف کے آگے پیچھے تمام ٹی وی پروگرامز میں روز ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں برطانیہ کے اخبارات میں عمران خان صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں آکسفورڈ کے وہ چانسلر بننے جا رہے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو سیاسی حکمت عملی کہیں نہ کہیں تو کامیاب ہے تو تب ہی تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کے ادگیت گھوم رہی ہے تحریک انصاف کے ادگیت نہیں گھوم رہی عمران خان کے ادگیت گھوم رہی ہے اور یہی تو میں آپ سے میں نے پہلے ارس کیا کہ اتنی بڑی پاپلیریٹی اتنا بڑا عوامی ساتھ اور عمران خان ایک سال سے جیل تیرہ مہینے سے جیل میں ہیں باہر نہیں آ پا رہے ہیں یہ ناکامی ہے نا اب مسئلے کے ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو جو آپ کے ورکرز جیلوں میں جاتے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال ہی نہیں آج شیخ امتیاز جو صدر ہیں لاہور کے وہ پیش ہوئے عدالت میں ان کے اپنے پرسنل دوستوں کے علاوہ پارٹی کا کوئی بندہ لاہور میں جو ہے ان کی کوٹ میں نہیں جو ہے وہ ساتھ گیا مسئنگ پرسننز کے کیسز ہوتے ہیں لوگوں کو ایٹ ویل اٹھایا جا رہا ہے اور کوئی چیلنج ہی نہیں ہے لوگ جو ہیں غائب ہو جائیں پوچھنے والے کوئی نہیں ہے کیا ہے تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے ہماری جو ٹکٹس جو ان لوگوں کی جلوں کے صدقے جو پہنچے ہیں ایوانوں میں جو لوگ جو ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے صدقے بوٹے لی ہیں وہ گھروں میں کیوں بیٹھے ہیں کیا ان کا یتنا فرض نہیں بندہ کم از کام باقی یہ تو چلے چھوڑی دیں کہ جس دن ان کی تاریخ ہو تو کم از کام یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ چلے جائے کریں جس دن مسئنگ پرسننز کے کیسز لگے ہوں تو یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ چلے جائیں عمران خان اور جو لوگ اڈیالا میں یا کوٹ لکپت میں قید ہیں اب دور پوچھیں انہیں کوئی مل لی نہیں جاتا کبھی کوئی ان سے ملاقات کے لیے کوئی بندہ کیا ہو کوئی مل لیا ہو خیر یہ ایشوز ہیں میں یہ بھی خیر اس بات کیوں پر میں تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ خالی تنقید کا بھی ایشو نہیں ہے وہ بڑی مشکل حالات میں پولیٹکس کر رہے ہیں جتنا ظلم اور بربریت فستائیت کا سامنا اس وقت تحریک انصاف کی لیڈرشپ کر رہی ہے لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ایک اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن دیکھیں نا پولیٹکس is art of possible آپ نے نکلنا ہے situation سے اور دوسری طرف تو problem صرف یہی ہے کہ دوسری طرف والوں نے تو قسم ہی اٹھا لیا ہے کہ ہم نے کوئی اخلاقی کوئی morality کوئی قانون عائن اس کو پروائی نہیں کرنی اچھا صاحب ویسے تو رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی کہا کہ جی میں expect نہیں کر رہا تھا کہ خان صاحب ایسے جیل کاٹ سکیں گے بہت سارے ان کے جو دیگر دوست بھی وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے کہ ایک مہینے کے بعد ڈیل ہو جائے گی تو کیا جو حکومتی سائیڈ پہ سیاسی policies ہیں کیا اس میں بھی آپ کو flaws نظر نہیں آتے امت کی تو policy دیکھو نا ادھر کوئی بھی آدمی مجھے آپ بتائیں کہ کیسے آپ نے آپ کو اتنا تباہ کر سکتا ہے جس طرح سے نوم لیگ نے اپنے آپ کو تباہ کیا یا بیوز پارٹی نے اپنے آپ کو تباہ کیا پاور کے لیے آپ نے اتنی زیادہ dependence جو ہے وہ اپنی establishment کے اوپر بڑھا دی ہے اور لوگوں پر بڑھا دی ہے کہ آپ کی اپنی حیثیتی ختم کر دی ہے یعنی انہوں نے تو اس عشق میں خود کو جلا دیا ہے تو اب ان کی policy تو politics تو ہے کوئی نہیں اسی لئے جب عمران خان بات کرتے ہیں یا لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے بات کریں کہ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کے پاس فیصلے کے اختیار ہے کیا ان کی اس وقت حیثیت کیا ہے تو دیکھیں نا ان کی تو جو اس وقت policy ہے یا جو بھی ہے وہ تو ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ تو اور اسی مجھے ڈر اور خوف اس بات کا ہے اصل میں کہ دیکھیں یہ بھی اچھا نہیں ہے political parties ضروری ہوتی ہیں society کے لیے parties ہیں وہ ایک حد سے جب نیچے چلی جائیں گی تو ان کی جو replacements میں دیکھ رہا ہوں وہ تو خوفناک وہ خوفناک replacements ہیں اور وہ پاکستان کے interest میں بلکل بھی سر مسئلہ یہ نہیں کہ سب سے بڑی جماعت تو اس وقت تحریک انصاف ہے اور حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ بزید ہیں کہ جناب اس جماعت کو ہم نے ختم کرنا ہے تو وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کیا ان کو وہ اس چیز کا ادراک نہیں یہ لوگ بھی تو سیاست آنے میں اصل میں جو ایک لوگ ہیں پرائیویٹلی جن سے جو جن سے کوئی دعا سلام ہے وہ ایکشلی تو وریڈ ہے اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ رانہ سلاملہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے ایک پبلک سٹیٹمنٹس بھی جو ہیں وہ دی ہیں وہ وریڈ ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ سویز جو ہے وہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے لیکن اصل پرابلم تو یہ ہے کہ جو شریف فیملی ہے اس کو تکونا جب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان پوزیشن پر پرابلم تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کو ملنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو لوگ یہی بتاتے ہوں ہوں تو لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں جناب بہت کمال ہو گیا بس دو سال اور ان کا بوج اسٹیبلشمنٹ برداشت کرے گی اور دوسرا حکومت کی جانب سے واضح طور پہ بار بار اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں جا سکتا آپ اس کی پوسیبیلٹی آپ کو نظر آتی ہے مجھے بتائیں آپ کس عدالت میں یہ جو ہمارا نیاب کا جائج بیٹھا ہوا ہے بچارہ یہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ فوجی نہیں ہے یہ بچارہ باہر ہے تو عمران خان کو آپ پہلے سزائے سنائی ہوئی دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کی پاس عمران خان کی پولیٹیکل نیریٹیو کو کیا جواب ہے وہ جواب نہیں ہے تو عمران خان نے تو اوپر ہی اوپر جانا ہے عمران خان کی پولیٹکس کو کوئی فرق نہیں پڑھ جا اور عمران خان آپ اگلی دفعہ اس دفعہ بھی انہوں نے دیکھیں عمران خان نے تو جو پرلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو پریزیڈنشل فارم میں کنورٹ کر دیا ہے جس کو ٹکٹ دیتے ہیں وہ سمبلی میں پہنچ جا کر تو یہ جو قوت ہے عمران خان کی اور جس میں اور اضافہ ہو رہا ہے اس کا جواب اس لوگوں کے پاس تو نہیں اچھے سر نیا صاحب کا اپنا کردار آپ کو کیسے نظر آتا ہے آپ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ برطانیہ جا رہے ہیں اس سارے محول کے اندر جہاں پہ ایک بڑے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ایک بڑی جماعت کے رہنما ہیں رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں اگر نواز شریف نے جس طریقے سے اب سارا فوکس حکومت کا یہ ہے کہ موڈی کسی طریقے سے سی او میں آ جائے گا تو پھر اس سے بھی ہمارا بڑا نام بن جائے گا اس کے اوپر ہم لیٹے ہوئے ہم نے سارا بیڑا رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو ساری فورن پولیسی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے آپ کے سامنے اس وقت درب بلوک میں جو ہماری حیثیت ہے ویسٹر بلوک میں جو ہماری حیثیت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور نواز شریف کا رول تو یعنی پہلے دن سے جب ان کو موقع ملا کے الیکشن کروا دیں اس وقت سے لے کے اب تک نواز شریف کی پولیسی کی تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آپ کوئی آئینی ترمیم کر پائے گی کازی فاج جیس صاحب کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بحث نہ کی جائے لیکن دوسری جانب نوٹیفکیشن بھی نہیں آرہا منصور علی شاہ صاحب کا ہمارے دوست ہیں بھائی ہے یعنی وزیر قانون پتہ بھی نہیں ہوتا کیا نہیں ہو رہا کام اس کام ابھی تک یہ چیزیں سامنے آئی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ رفان خاضر صاحب نے برایا تھا آزم تار نظیر کو بنا بنا گیا باقی بھی ان کی اس وقت پوزیشن ہے اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج حکومت کو اگر وقلہ تحریک کا سامنا نہیں ہے تو اس کا کریڈٹ دو ہی لوگوں کو جاتا ہے ایس ان بون کو اور آزم نظیر تارڈ کو لگ پتہ جائے لیکن بارال میرا نہیں خیال آزم نظیر تارڈ کی فیصلہ کون حیثیت ہے جس سارے نظام میں اور یقینی طور کے اوپر حکومت کونسٹیوشنل پیکج کے لیے تیار ہے اور وہ پورا زور لگائے گی کہ وہ یہ بیس سپٹمبر اور تیس سپٹمبر کے دوران کونسٹیوشنل امینڈمنٹ کی جو پیش کریں اور اس کے نتیجے میں فائز عیسیٰ صاحب کی extension کے لیے آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا لگین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی Thank you